بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر چھے مضاتی مطالعہ سبر و شکر اور ہماری انفرادی و اعتماعی زندگی یہ چپٹر ہے سبر اور شکر الگ الگ چیزیں ہیں سبر ہماری انفرادی زندگی میں اور اعتماعی زندگی میں شکر ہماری انفرادی زندگی میں اور ہماری اعتماعی زندگی میں یہ چپٹر ہے اور مشک کے اندر لانگ کوسٹن ہے اسلامی تعلیمات میں سبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے اس کا جواب دوسرے پیرزیں شروع کرتے ہیں سبر کیونکہ کوسٹن ہے سبر کے بارے میں سبر کے لغوی بانا کیونکہ مشک کے اندر سوال ہے اسلامی تعلیمات میں سبر کی ترغیب اس کا جواب یہاں پہ نمبر ایک ڈالیں گے نمبر ایک سبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخشگوار حالات میں آپ نے نفس پر قابو رکھا جائے اور گبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے یعنی پریشانی تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی یعنی بہادری ثابت قدمی اور حمد قائم رکھتے ہوئے آپ نے رب پر بروسہ کیا جائے یہ لانکشنے کا پہلا پہلا ہے نمبر ایک ڈالنا ہے سبر اس کا لوگ بھی معنی ہے روکنا برداشت کرنا مصیبت ہے پرشانی ہے بیماری ہے کرونا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر سبر کریں برداشت کریں اور یہ ناخشگوار حالات ہیں آپ نے نفس کے اوپر کنٹرول کیا جائے گبرائیں نہیں گبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے پھر پرشانی تکلیر صدمے کے حالت میں پامردی ثابت قدمی حمد قائم رکھتے ہوئے آپ نے رب کے اوپر بروسہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے ہماری مصیبتیں دور کرنے والا مشکلات دور کرنے والا اس کرونا کی وبا کو ختم کرنے والا کون ہے رب کی ذات ہے آپ نے رب پر بروسہ کیا جائے مشکل حالات کے اندر یہ ہے سبر سبر کرنا نمبر دو سبق کا شروع یہ پہر آگے لکھیں گے سبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اصواف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات انس کے لئے خوشگوال اور بعض اوقات تکلیف دے ہوتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مصبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ سبر و شکر کا رویہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری انفراجی اور اجتماعی زندگی میں سبر و شکر کو بڑی آمیت حاصل ہے یہ دوسرا پیرا ہے لانگ قویسٹن کا سبر و شکر ایک مسلمان کے یہ اصاف ہیں یہ خوبیاں ہیں جو کہ ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہیں سبر اور شکر ان کے ذریعے انسان رنج ہے یا راحت ہے خوشحالی ہے یا تنگدستی ہے صحت ہے یا بیماری ہے ایک مومن بندہ جو ہے ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو این ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں بعض اوقات خوشگوار ہوتے ہیں حالات کہ پیسہ آ گیا اچھی فصل ہو گئی اچھی جاب ہو گئی یہ خوشگوار حالات ہیں صحت اچھی ہے ماشاءاللہ تو بعض اوقات تقریفتیں کیا ہے حالات پیش آتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر ایک مومن آدمی جو مسلمان ہے جو مصبت رویہ اختیار کرتا ہے وہ صبر کا رویہ ہے اور شکر کا رویہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی اور اعتباری زندگی میں صبر کو اور شکر کو بڑی عامیت حاصل ہے آگے نمبر تین ڈالیں گے تیسرا پہلا لانکوستین کا جو پہلا لانکوستین مشق کے اندر نمبر تین ڈالیں یہاں پہ ایک مسلمان کو دکھ تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری عزمائش ہے اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے اگر اس موقع پر صبر و حمد سے کام لیا جائے تو اس عزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین عجر ملے گا اس طرح اتمنانوں سابق ادمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی گبرار سے نجات دے گا ایک مسلمان مندہ جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مسئبت پہنچتی ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سوچیں کہ یہ میری عزمائش ہے یہ کیا ہے آج کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں کہ کرونا کی وبا ہے یہ ہماری عزمائش ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے بے سبری کا مزہرہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگیں صحابہ کرام نبی پاک پر ایسا کوئی وقت آتا عزمائش کا تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگتے نفل ادا کرتے اس موقع پر سبرز اور حمد سے کام لیے جائے تو اس عزمائش میں کامیاب ہونے پر بے اتنی عجر بھی ملے گا اور اس طرح اتمنانوں صحابہ کرنی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پرشانی اور گبرار سے نجات دے گا یہ چوتھا پیرہ یہاں پہ نمبر چار ڈالیں لانگ کویسٹر کا آخری پیرا نمبر چار مسلمانوں کی اعتماعی دنگی میں بھی سبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں قوموں پر جب بھی کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف حمد اور سبر ہی سے کیا جا سکتا ہے اگر ان حالات میں افرہ تفریب بدنظمی مایوسی اور بے عملی کا مدارہ کیا جائے تو قومیں تواہ ہو جاتی ہیں ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ازمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور عالمی برادری میں انہیں ایک مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعاید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے قرآن کریم ارشاد ہے ان اللہ مصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان اللہ مصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن کریم میں عیوب علیہ السلام کو سبر کرنے کا حکم دیا فرمایا فاسبر لخکم ربے کا پس اپنے رب کے حکم سے سبر کی دیئے عیوب علیہ السلام نے سبر کا عالی مظہرہ کیا لہذا حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا قرآن کریم قرآن قاقاف عید بر پیتریس میں سبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی صدت قرار دیا ہے عیوب علیہ السلام طویل عرصہ بیماری میں مبتلا رہے قرآن نے اس بیماری کا ذکر نہیں کیا البتہ اتنا ہوا کہ جس سب کے اوپر سے کیا گوشت ختم ہو گیا تھا لیکن آپ اللہ نے فرمایا فاسبر لخکم ربے کا آپ نے رب کے حکم سے سبر کیجئے آپ نے شکوہ زبان پہ نہیں لیا اللہ نے کیا فرمایا نعم العبد بہت اچھا بندہ قرار دیا سبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بلے حوصلے والے جو رسولوں کی سنت قرار دیا ہے پھر دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری حقدار وہی افراد ہیں جو سبر اختیار کریں چنانچہ فرمایا وشن السعابرین ترجمہ اور سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے ہمیں چاہئیے اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی نضاقی خاطر سبر و استقامت کا بزارہ کریں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر عضا کریں اسی میں دین ونیوں کی کامیابی ہے سوال نمر ایک اسلامی تعلیمات میں سبر کی ترغیب کیوں دیگی ہے یہ لانگ کوئسٹن چار پرگراف میں نے پڑھ کے سنا دی آپ کو یہ جواب ہے سوال نمر دو ہے قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے یہ آپ کا شارٹ کوئسٹن ہے قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے قرآن کریم میں شکر متعلق بہت تاقید کی گئی ہے فراخی فراوانی ان لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکرگداری کا مزارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ